موسیقی موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور پر لکی ہوئی کتاب اکمال و شیعہ پر گفتگو کر رہے ہیں اسے سبق قاصل کر رہے ہیں آج پارویں باب کے ایک اور ٹاپک کے بارے میں گفتگو کریں گے اس کے اسے سبق قاصل کریں گے اور وہ عنوان ہے خوف اور مراقبہ موسیقی صاحب شیخ رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے نکل کرتے ہوئے اس جگہ پر لکھتے ہیں جب تُو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتو ہو تو اپنی طرف اپنے مولا حقیقی طالع شانہ کے سانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور بے عدبیاں اس کی جناب میں سادر ہوئیں ہیں ان کا مشاہدہ کریں یعنی جاننا چاہیے کہ سالک کو اپنے نفس کی حالت اور اس کی برائیاں اور معاصی جو اس سے سادر ہوئے ہیں پیش نظر ہوتے ہیں تو قلب اس سے بہت منکوز اور پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات ناومیدی اور یاس سے قلب پر غالب ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رامت سے ناومیدی اور مایوسی اور جانا کفر ہے اور نیز بعض اوقات مایوسی زیادہ ہوتی ہے تو نماز روزہ وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے اس لئے ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ امید کا پہلو غالب ہو تو اس وقت اس سالک کو چاہیے کہ جھوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جو اس پر حق تعالیٰ کی کے ظاہری اور باطنی احسانات ہیں یاد کریں اور قلب کے پیشے نظر کریں اور سمجھیں کہ اگر حق تعالیٰ کو مجھے بالکل حلاق اور ضائع کرنا منظوم ہوتا تو میرے حال پر ایسے التاف کیوں ہوتے دیر تک اس کا مراقبہ کریں امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کا دروازہ اس پر کھلے گا اور مایوسی کی کیفیت جو تاری ہو گئی تھی وہ جاتی رہی گی اور بعض مرتبہ اس کے برعکس کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نیک عامال مشاہدہ کر کے عجب اور فراح پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اپنی نافرمانیہ اور ماسی اور حق تعالیٰ کی جناب میں جو بے عدبیاں ہوئی ہیں ان کو پیش نظر کریں تو خوف پیدا ہو جائے گا اس جگہ پر محسنب صاحب ارشاد فرماتے ہیں یعنی لکھتے ہیں اپنے اس کتاب میں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر امید جو ہے ہمیشہ تم امید میں رہو تو تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ایک با امید شخص رہوں مایوسی سے بچوں تو اللہ پاک نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں ان کی طرف نظر دوڑا ان کی طرف دیکھ کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر کون کون سی کون کون سی احسانات کیے ہیں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر تو ار چیز اسی کا ہی احسان ہے خود ہی پیدا کیا ہے خود ہی چینے کا سلیکہ سکھایا ہے خود ہی وہ چیزیں وہ ضروریات وہ سبب پروائیڈ کر رہے ہیں جو اس چینے کے لئے چاہیے اور خود ہی سانس دے رہائے اور خود ہی اس دنیا سے دیکھے بھی جائے گا اور پھر برماتے ہیں کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو ناپرمانیاں بے عدبیاں اللہ پاک کی جناب میں سادر ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کر انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوف کا دروازہ کھلے گا اور اللہ پاک کی دربار میں ہمشہ تو خوف صدا رہے گا یعنی اللہ پاک سے خوف و خشیت اختیار کرے گا کہ ناراض نہیں ہو جائے اور یہ چیز اسی کا نام مراقبہ ہے یہ تو کام بتائے یہ کرنے کا نامی مراقبہ ہے تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس کام کا توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھی گیا اللہ